اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرین سے ہوں گے میں ہوں اپی ہو سائرہ سمتان اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہ جو انسا فیکٹ ہے یہ ہم کی اس طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھوڈ ہے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیٹ کرنے والی ہوں تو کائنڈی ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ ٹھیک طریقے سے سمجھ آسکے دوستو تو آئیں ویڈاو ٹائم ویس تو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم لوگ فائل کے بٹن پر آئیں گے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے دوستو ہم اپنی پچھل لے لیں گے جیسے کہ ایک ہے میرے پاس سوês juicy girl کے پچھل ہے ہم ایک یہ پچھل لیں گے اور دوسری دوستو ہم لوگوں کو یہاں پر ایک چاہیے یہ سی والی پچھل چاہیے دوستو ہم یہ ایک ایسے سی والی پچھل کو لے لیں گے اور پھر سے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے دوستو ہم لوگ اپنے ایک اور پچھر لے لیں گے جیسے کہ میرے پاس یہ ایک موبائل کی پچھر ہے اس طریقے سے دوستو ہم لوگ کو تین پچھر کی ضرورت ہوگی ایک موبائل کی ایک ایک سی کی اور دوسرا سویمنگ گلوارے کی تو اس طریقے سے ہم لوگ دوستو کیا کریں گے اب دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے سی والی لیئر پر آنا ہے اس میں پچھر میں آئیں گے میٹ میں یہاں سے اس کو ڈریک کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر لے آئیں گے دوستو کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس کے سائز کو ہم لوگ دوستو سیٹ کریں گے یعنی کہ اس کو ہم نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ یہ موبائل کی اوپر ہماری سکرین کی اوپر فٹ آ سکے دوستو تو یہاں سے دوستو ہم لوگ اس کو کم کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے یہ ریکھیں دوستو then دوستو ہم نے کیا کرنا ہے انٹر پریس کریں گے اور اس والی لیئر کو ہم لوگ یہاں سے ہائٹ کر دیں گے then دوستو ہم لوگ لیسو ٹول پر آئیں گے اور لیسو ٹول پر آ کر دوستو ہم لوگ اس کی سکرین کی جونسی ہے وہ ایک سیلیکشن کر لیں گے دوستو یہ ریکھیں دوستو جتنا بلیک بلیک ہمارا ایریا ہے سکرین کا موبائل کی سکرین کا ہم لوگ اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کو جونسا ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس کے لائن وائز جونسا اس کو اس کی اوپر ایسے کلک کر دیں گے دوستو یہ ریکھیں دوستو یہ ریکھیں دوستو ہماری جو سیلیکشن ہے وہ ہو گئی ہے سیمپل ہم لوگ موف ٹول پر آئیں گے اور یہ جو لیئر ہم نے ہائٹ کی تھی اس کو دوبارہ سے چیک کر دیں گے دوستو اور کیبورد سے کنٹرول شفٹ آئی کو پریس کر دیں گے دوستو تو ہماری یہ سیلیکشن جو انسی ہے وہ انورس ہو جائیں گی اب ہم سیمپل کیبورد سے دلیٹ پریس کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو سی تھا یہ اس کے اندر جونسا وہ فیٹ ہو گیا ہے then ہم کنٹرول دی پریس کریں گے سیلیکشن ختم کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہم لوگ اپنی گرل والی لیئر پر آئیں گے ٹھیک ہے کوئک سیلیکشن ٹول کی مدد سے دوستو ہم لوگ اس کی ایک سیلیکشن کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی سیلیکشن کر لینی ہے آپ بھی اس کی جونسی ہے وہ سیلیکشن کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں دوستو ہم تھوڑا سا یہ واتر والا ایریا بھی لیں گے اور اس گرل کے ہینڈ کو جونسا ہے وہ ہم لوگ ایڈ کر لیں گے دوستو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری جونسی سیلیکشن ہے وہ ہو گئی ہے then ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے دوستو ہم لوگوں کو سیمپل جونسا ہے اس کو یہاں سے موف کریں گے دیکھیں دوستو یہاں سے اس کے تھینڈ کے اوپر تھوڑا سا آپ کی بھی اگر کہیں سے سیلیکشن نہ ٹھیک سو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے then دوستو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ریفائن ایج میں آئیں گے ریفائن ایج میں جا کر یہاں سے اس کے فیدر کو جونسا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کے فیدر کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور برش کی مدد سے دوستو ہم لوگ اس کے ایجز کو جونسا ہے وہ سیٹ کر لیں گے اور اوکی کے بٹن پر کلک کر دیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ہم لوگوں کو یہاں پر یہ ٹول اٹھانا ہے موف ٹول اور اس کو یہاں سے ایسے ڈریک کرتے ہوئے اپنے اس فائل میں لے آئیں گے ٹھیک ہے کنٹرول ٹی پریس کریں گے یہاں سے اس کو جونسا ہے دوستو ہم لوگ یہاں پر ایسے سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکھیں اپنے اس کے سائز کو شفٹ دبا کر اس کے سائز کو ہم لوگ سیٹ کریں گے یہ ریکھیں دوستو ہمارا جونسا سائز ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہمیں اسی لیئر پر رہتے ہوئے اس کی اوپر ایک مارکس بنانا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ مارکس بن گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر آئیں گے اس کی کلر کو ہم لوگ چینج کر لیں گے میک شورٹ کر لیں گے بلیک این وائٹ میں ہو جائے ٹھیک ہے پینٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کے برش کو لے کے اس کی ہارڈنس کو ہم لوگ جونسا وہ بہت کم کر دیں گے اپیسٹی اس کی کم کر دیں گے دوستو 50% اس کی اپیسٹی کر دیں گے فلو کو بھی ہم لوگ 50% پر سیٹ کر دیں گے دوستو اور یہاں سے اس کا یہ والا جونسا وارٹر افیکٹ ہے ہم لوگ اس کو ریموف کر دیں گے اس میں مرش کر دیں گے تاکہ یہ افیکٹ جونسا ہے وہ elastic effect zone سے ہے وہ create ہو دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کے water کے اوپر zone سے ہے وہ اس طریقے سے click کرتے جانا ہے تاکہ اس کا water zone سے ہے وہ اس میں merge ہو جائے دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے بھی اسی طریقے سے zone سے ہے وہ اس کے water کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم لوگ ایک گفہ اس کو click کر کے اس میں merge کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ریکھیں ہمارے جو effect ہے وہ create ہو چکا ہے اس طریقے سے ہی آپ اپنی picture کا effect ان سے وہ create کر سکتے ہیں دوستو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایک step سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی step سمجھ میں نہیں آیا تو آپ comment box میں مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو کیسے لگی یہ بھی آپ comment box میں لازمی مجھ سے share کیجئے گا دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like ویڈیو پسند آئی Built ویڈیو پسند آئی queda مجھ سے کچکو فرادud